اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز شروع کرتے ہیں 5.2 اور سب کے امنے فیکٹرائزیشن کرنی ہے تجزیح کرنی ہے یا فیکٹرائزیشن اسیسیسیسینا حیکس نمبر 1 ہے حیکس 4 پلس 4 تو یہ ایکس سکوار سے لکھ سکتے ہیں اسے یہ لکھ سکتے ہیں ہے اب ہم اسے سکوئر مکمل کرتے ہیں اے پلس بیس ہول سکوئر والا یہ والا اس کے لئے مجھے کیا چاہیے ہوگا 2 ابھی 2 انٹو ایک سکوئر انٹو 2 اب یہ ایٹ کیا یہ مجھے نکالنا بھی ہوگا تو یہ کیا بن گیا اب یہ چیز سے ایک مکمل سکوئر بن گیا ایک سکوئر پلس 2 کا سکوئر اور یہ کیا ہے مائنس 4 ایک سکوئر اب یہ چیز بھی ایک سکوئر ہے اس کا اب یہ ہمارا اے سکوئر مائنس بی سکوئر اورا فامولہ آگیا جو کہ اس ٹاپک کا اس کا مین تھیم تھا تب کیا ہوگا ایک سکوئر پلس 2 ایکس مائنس 2 ایکس اب میں نے مائنس پہلے لگا دیا اگلے میں پلس لگا دوں گا صحیح 2 ایکس نہیں صرف 2 ہے ایک سکوئر پلس 2 پلس 2 ایکس تو یہ اس کو ترتیب میں لکھ رہا ہوں تو ایکس سکوئر مائنس 2 ایکس پلس 2 انٹو ایکس سکوئر پلس 2 ایکس پلس 2 جواب چیک کرلوں 5.2 بلکل ٹھیک ہے اگلا question کرتے ہیں question number 2 question number 2 یہ ہے کہ x4 پلس 64 y4 یہ exactly وہی ہے جو مثال number 1 میں تھا وہاں پہ y4 نہیں دیا تھا صرف 64 تھا پہرحال اس کو ایسے کر لیں ٹھیک ہے یہ لکھا گیا ہے اگلے سٹیپ میں اس کا آپ سکوئر مکمل کرنے کی کوشش کریں تو وہ کیسے سکوئر مکمل ہوگا کہ 2 لگا کے x سکوئر لگائیں ساتھ 8 y سکوئر لگائیں اب یہ لگایا تو اس کو نکالنا بھی پڑے گا کیونکہ آپ چاہتے ہیں نا یہ اس کے برابر ہے نا یہ اب یہ جو چیز ہے نا یہ ایک مکمل سکوئر بن گیا کس کا سکوئر بنا x سکوئر پلس 8 y سکوئر کا whole سکوئر اور یہ جو چیز ہے اس کو آپ لکھ لیں 16 x سکوئر y سکوئر اب یہ جو چیز ہے نا یہ بزاتے خود ایک سکوئر ہے کس کا سکوئر ہے اب یہ آپ دیکھتے ہیں یہ جی سکوئر ہے 4 x y کا اب یہ a سکوئر منس b سکوئر کا فامول آگیا ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے x سکوئر پلس 8 y سکوئر پلس 4 x y انٹو x سکوئر پلس 8 y سکوئر مائنس 4 x y یہ آپ کا آنسر آگیا چیک کر لاتے ہیں سو بلکل ٹھیک ہے صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس میں x y کو پہلے لکھا ہے ادھر کر کے پہلے question number 3 x 4 پلس 3 24 اب 3 24 ہم شور کسی چیز کا سکوئر چیک کرتے ہیں 18 تو یہ x 2 کا سکوئر ہے یہ 18 کا سکوئر ہے اب اسی طرح ان کا مربع مکمل کریں سکوئر کا مکمل کریں تو وہ کیا ہوگا اس کے اندر 2 into first term into second term اب یہ ڈالا اس کو نکالنا بھی پڑے گا تو یہ چیز x سکوئر بن گئی تو وہ کس چیز کا سکوئر ہے x سکوئر پلس 18 whole سکوئر اور باقی کیا ہے 36 x سکوئر اب 36 x سکوئر بتاتے خود x سکوئر ہے ٹھیک ہے کس کا 6 کا 6 x کا اب یہ a سکوئر مائنس b سکوئر والا فامولہ اس پر لگ جائے گا x سکوئر پلس 18 پلس 6 x x سکوئر پلس 18 مائنس 6 x اب ان کو ترتیب میں لکھ لیں x سکوئر پلس 6 x پلس 18 اور ادھر x سکوئر مائنس 6 x پلس 18 جواب ٹھیک ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے پلس 18 کوئسٹن نمبر 14 کرتے ہیں ہاں 14 نہیں 4 سرے وہ ہے x سکوئر پلس 2 x سکوئر پلس 9 اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ سکوئر والی رقم ہے یہ سکوئر والی ہے ان کو آپ ایسے کر کے لکھیں اب آگے 2x² اب اگر میں مربع مکمل کرنا چاہوں a plus b whole square تو کیا آنا چاہیے 2 into first term into second term تو وہ کیا ہوتا ہے 2 into first term 2x ہو گیا into second term جو کہ 3 ہے تو وہ آتا ہے 6x یہ میں نے غلط اتا رہا ہے یہاں پہ x4 ہے x² کا مربع ٹھیک ہے آچا تو اب وہ کیا آنا چاہیے میں repeat کرتا ہوں یہاں تک ہم نے لکھ لیا first کریں کہ میں اس کو delete کرتا ہوں جو کہ میں repeat کرتا ہوں یہ ہم نے کر دیا اب مجھے مربع مکمل کرنا ہے تو 2x² تو اوپر لکھا ہوانا ہے لیکن اگر میں اس سے مربع بنانا چاہوں تو یہ a plus a square plus b square plus 2ab ہونا چاہیے تو 2ab کیا ہوگا یہاں پہ اس case میں 2ab کیا ہوگا 2 into a کیا ہے x² b کیا ہے 3 کیا بنتا ہے 6x² اب میں پاس 2x² تو ہے تو 6 مجھے چاہیے مکمل کرنے کے لیے تو میں 4 اور add کر دیتا ہوں تو 6 ہو گیا نا اپنے لکھ add 4 کیا تو مجھے 4 کو نکالنا بھی پڑے گا اب جناب یہ چیزیں ایک مربع بن جاتی اس کو ایسے کر کے پہلے لکھ لیں ایسے کر کے لکھنے 2 into x² into 3 ٹھیک ہے کیونکہ یہ 6x² بنتا ہے تو یہ کہہ 6x² آگیا minus 4x² اب یہ مکمل مربع واضح نظر آنا شروع ہو گیا آپ کو x² plus 3 کا یہ square ہے minus اب یہ 4x کا square ہے 2x کا اب a² minus b² والا فارمولا لگائیں اس پہ x² plus 3 plus 2x into x² plus 3 minus 2x ترتیب میں کر کے لکھ لیں x² plus 2x plus 3 into x² minus 2x plus 3 بالکل ٹھیک ہے جواب question number 5 وہ ہے z 4 minus z square plus 16 گو کہ یہ رقم بھی square والی ہے لیکن آپ گوھر کریں کہ یہ اور یہ زیادہ زیادہ کام کی ہیں کیونکہ ان کی مدد سے اگر میں مربع مکمل کرنا چاہوں گا تو یہ میرا component بن سکتا ہے کس کا 2ab والے part کا فارمولے میں جو آتا ہے نا کہ a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab تو یہ اس کا حصہ بن سکتا ٹھیک ہے plus 4 کا square اب minus z square انہوں نے لکھا آیا اب میں اگر اس کو a مان لوں اس کو color change کرتا ہے اس کو a مان لوں اس کو b مان لوں تو 2ab کیا ہوگا 2 into z square into 4 یعنی کہ 8 z square اب میرے پاس either 8 z square مجھے چاہیے ہوئے بس z square minus z square دیا ہوا ہے اب میں اگر 8 z square بنانا ہے تو اس کے اندر مجھے 9 z square ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے نا جی کیونکہ پھر ان کا جو نتیجہ نکلے گا وہ میرا مربع مکمل کر دے گا 8 z square سے 9 z square نکالا ہے اگر ڈالا ہے تو مجھے 9 z square نکالنا بھی پڑے گا ٹھیک ہے اب آپ اس part کو ملا لیں یہ آجائے گا z square whole square plus 4 square plus 8 z square اور یہ minus 9 z square اب 8 z square کو ہمیں پتا کہ یہ مربع کا حصہ ہے 2 a b لیکن اس کو بہتر ہے کہ ایسے کر کر لیں 2 into first term z square into second term 4 ٹھیک ہے اب 8 z square ہوگی نا minus 9 z square اور اگر آپ ان کو بھی گوھر کریں تو ان کا نتیجہ کیا نکلت ہے minus z square یہ وہ یہاں پہ ہے یہ مربع مکمل ہوگیا square اس کو square کر لیں اور یہ چیز کس کا square ہے 3 z square a square minus b square کا فامول آگیا جس کے تحت میں نے minus 3 z ایسے لکھا اور اس کے بعد z square plus 4 plus 3 z لکھا اب اگلے step میں میں ترتیب سے لکھ لیتا ہوں minus 3 z plus 4 اور دوسری طرف z square plus 3 z plus 4 تو یہ answer ٹھیک ہونا چاہیے انشاءاللہ z square بالکل ٹھیک ہے question number six کرتے ہیں six ہے y 4 plus 4 y square plus 100 تو جناب یہ y 2 کا square ہے plus 10 کا square plus 4 y square اب یہ a square ہے b square اس سے 2 a b بنتا ہے 2 y square 10 20 y square بنتا ہے 4 ہے 20 چاہیے تو میں 16 add کر دوں گا 16 add کروں گا plus 16 y square اب یہ add کیا تو مجھے یہ نکال بھی پڑھے گا اب یہ ایک طرف کر لیں y square plus 10 square plus 20 y square minus 16 y square دیکھیں بیلنس ہے کہ ان دونوں کا حل کروں تو 4 y square آتا گا اب y square plus 10 square اس کو میں 2 a b کی فارم لکھ لہتا ہوں تا کہ واضح رہے ٹھیک ہے اور یہ minus 16 y square اب جناب یہ مربہ مکمل ہو گیا تو y square plus 10 کا یہ square بنتا ہے اب یہ minus 16 y square 4y minus 4y y square plus 10 minus 4y into y square plus 10 plus 4y تو ترتیب سے لکھ لیتا ہوں y square minus 4y plus 10 into y square plus 4y plus 10 تو answer check کر لیا جائے بالکل ٹھیک ہے question number 7 کرتے 4a 4 plus 8 a square b square plus 9 b 4 یہ 9 ہے تو اس کو اور اس کو لیتے 2 a 2 کا square plus 3 b 2 کا square plus آپ نے 8 a square b square دیا ہوا ہے اب اس کو اگر میں a لوں اس کو b لوں تو 2 a b میرا کیا بنتا ہے وہ جناب بنتا ہے 2 into 2 a square into 3 b square جو کیا آتا ہے 12 a square b square اب 8 میرے پاس ہے 12 مجھے چاہیے تو میں چار اور add کر دیتا ہوں plus 4 a square b square اب یہ add کیا تو اتنا مجھے نکالنا بھی پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہ group کر لیں کٹھیں یہ کیا ہو گیا 12 a square b square minus 4 a square b square تو اس کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کو 12 کو ایسے کر کے لکھ لیں 2 a square into 3 b square minus 4 a square b square اب یہ چیز ایک بربہ بن جاتی ہے 2 a square plus 3 b square کا square بن گیا اور یہ چیز ہے 2 a b کا تو پھر وہ a square minus b square والا فارمولا لگا یا 2 a square plus 3 b square minus 2 a b into 2 a square plus 3 b square plus 2 a b چاہیں تو ترتیب میں لکھنے ہیں تو ان کو پہلے لکھنے والی کو کیونکہ آپ a main آرہا ہے اور minus a b plus 3 b square 2 a square plus 2 a b plus 3 b square ٹھیک ہے یہ ہمارا جواب تب question number 8 کرتے ہیں اس میں ہے x4 sorry minus 2x cube plus 2x plus 2x minus 1 اب دیکھیں کہ یہ اور یہ جو ہے یہ a2 minus b2 کی فارم میں آ سکتے ہیں تو ان کو میں الادہ کرنے لگا ہوں باقی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اس کو میں کرتا ہوں تو x2 کا square minus یہ 1 کا square ان میں سے minus 2x اگر میں لے لوں x minus x2 minus 1 بچ گیا اب اس کو میں ایسے کر کلک سکتا ہوں کیونکہ a2 minus b رہے b2 اب جناب x2 minus 1 ادھر بھی ہے اور اس رقم میں بھی ہے اس کو باہر نکال لیں ادھر کیا بچا x2 plus 1 اور ادھر کیا بچا minus 2x اب x2 minus 1 خود سے کیا ہوتا ہے x plus 1 into x minus 1 یہ کیا چیز ہے a2 plus b2 minus 2ab یعنی ki x minus 1 کا مربع تو یہ دیکھیں یہ چیز کیا ہے x minus 1 into x minus 1 کا square اس کو آپ x minus 1 کا sorry x minus 1 کا cube بھی لکھ سکتے تو یہ آپ کا answer آگیا question number 9 a4 minus 2a3 b plus 2ab3 minus b4 تو اگر پچھلے سوال کی طرح اس کو اور اس کو کٹھا کریں طرح a2 کا square minus b2 کا square minus plus 2 a3 b plus 2ab3 اب آپ سوچیں گے کہ اس کو پہلے لکھیں کہ اس کو لکھیں اس ترتیب میں دیکھنی ہے a2 پہلے آرہا ہے تو یہاں پہ پھر اس کو پہلے لکھیں کیونکہ اگر آپ a common نکالتے ہیں تو یہاں پہ a2 آئے گا حضرت اس کو پہلے لکھیں اس کو پہلے نہ لکھیں تو یہ کیا جاتا ہے a2 minus b2 into a2 plus b2 اور یہ ادھر کیا ہے ان میں سے minus 2 a b common لے لیں a2 minus b2 آگر اب ادھر بھی a2 minus b2 آگر بھی ہے اس کو کامل نکال لیں اندر کیا بچا a2 plus b square minus 2 a b تو یہ بزاتے خود کیا ہے a plus b into a minus b اور یہ کیا ہے a minus b کا square تو یہ آنسر کیا گیا a plus b into a minus b کا cube چیک کر لیں بلکل ٹھیک ہے question number 10 کرتے وہ ہے 1 plus 2 a b minus a square plus b square اب میرا خیلہ پہلے ہمیں بریکٹ کو کھولنا چاہیے اب ہی کو سمجھ جائے گی کہ کس کو ملائیں اور کس کو نہ ملائیں minus a square minus b square آگیا اب جناب اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ 2 a b ہے آہ ہاں یہ 2 a b ہے یہ a ہے اور یہ b ہے لیکن یہ negative negative sign کے ساتھ ہیں تو اگر آپ ایسا کر لیں کہ ان کو کٹھا کر لیں اور negative common لے لیں تو کیا بچے کا a square plus b square minus 2 a b یہ بن جائے گا نا تو اب یہ تو فارمولا بن گیا 1 minus a minus b کا square ٹھیک ہے اب انٹریسنگ چیز یہ ہے کہ 1 خود بھی تو ایک square ہے نا اس طرح تو یہ دوبارہ سے a square minus b square کی فارم آگی تو اس کے لئے آپ کیا لکھیں گے 1 plus a minus b بلکہ میں نے step چھوڑتا نہیں کیونکہ sign کا یہاں پر بڑا چکر ہے 1 plus a minus b into 1 minus a minus b تو یہ کیا جائے گا 1 plus a minus b into 1 minus a plus b hopefully جواب ٹھیک ہوگا چیک کرتے ہیں پرحال question number 10 ہاں جی 1 plus a minus b into 1 plus a minus b بلکہ ٹھیک ہے جواب مارا question number 11 11 ہے x 8 plus x 4 plus 1 بہت ہی آسان ہے کہ اس کو اور اس کو square لے لکھیں بعد میں اس کے ساتھ اس کو 2ab والی رقم consider کریں گے اور اگر کچھ ایڈ یہ سبٹرائٹ کرنا پڑا تو کر لیں گے x4 کا square plus 1 کا square plus x4 اب 2ab بنانے کے لئے ہمیں کیا ہوگا ہونا چاہیے 2x4 ہونا چاہیے x4 تو ہے ایک اور x4 ڈال دیں گے تو 2x4 ہو جائے گا پھر یہ square بن جائے گا تو x4 کو نکالا ہی پڑے گا تب ان چیزوں کو ملا لیں تو کیا ہوگا x4 plus اس کا سواری اس کا square plus 1 کا square plus 2x4 minus x4 اس کو اگر آپ x4 plus 1 کا square لکھ لیں minus یہ خود x2 کا square ہے تو پھر a square minus b square فارم آگی نا تو x2 plus 1 plus x2 into x2 plus 1 minus x2 اچھا جی اب یہ جو چیز ہے نا آپ نے پچھلے جیتنے سوال کی ہیں اس سے پھر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بزاتے خود بھی جو ہے نا ایک اسی سوال کے پیٹرن سے اس کو مزید حل کر سکتا ہے وہ کیسے تو یہ چیز کیا آگئی آپ کی x2 پلاس 1 کا square پلاس اب اگر آپ آگے چلیں تو اس کو لکھیں گے x2 plus 1 plus x into x2 plus 1 minus x اور یہ رقم جب بچی ہوئی ہے اس کو لکھ دیں x2 plus 1 minus x تو میرا خلال یہ آنسر آپ کا ہونا چاہیے question 11 کا ملکل ٹھیک ہے صحیح اب اگر آپ کو یہ سوال کریں کہ جناب آپ اس کا square مکمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے تو آپ وہ کر کے دکھاتا ہوں یہ بزاتے خود ٹھہرے یہ کچھ میں نے گڑڑ کی ہے یہ x4 ہونا چاہیے ہاں یہ x4 ہے x4 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 میں ڈبل چیک کرلوں ہاں جی x4 ٹھیک ہے اور یہ minus x کر رہی ہے میں نے minus x کر نہیں لگا اچھا سوال یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو ہم نے اس کو دوبارہ سے اس لیول پہ لاکھے دوبارہ شروع کر دیا یہ جو minus x2 اس کو کیوں نہیں کرتے اس کو اس لئے نہیں کرتے کہ حالانکہ یہ بھی square ہے plus 1 یہ بھی square ہے اب minus x2 لکھا نا اب آپ نے مربع بنانا ہے تو آپ یہاں تو مربع 2ab والا بناتے ہیں minus 2ab والا بناتے ہیں اگر آپ اس کا 2ab والا مربع بنائیں تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے ادھر یہاں پہ آپ کو 2x2 چاہیے اگر آپ کو 2x2 بنانا ہو تو آپ کو plus 3x2 ایڈ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ minus 3x2 نکالنا پڑے گا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے نا ٹھیک ہے آپ کا یہ مربع تو بن گیا لیکن یہ چیز آپ کی بیکار ہے کیونکہ 3x2 as such کسی کا square نہیں under root وغیرہ وہ تو باتیں نہیں کرتے نا یہاں پہ تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اچھا اسی طرح اچھا یہاں پہ میں نے 2ab لگایا تھا یہاں پہ میں minus 2ab سے فارمولا مکمل کرنے کی کوشش کروں تو یہ دیکھیں میں دوسری possibility لے رہا ہوں minus x2 ہے تو مجھے ایک اور minus x2 چاہیے نا تو وہ میں نے کیا تو مجھے plus x2 لگانا پڑے گا اب یہ چیز سے x2 minus 1 کا فارمولا تو مکمل ہوتا ہے لیکن یہ جو آگے plus x2 آتا ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فارمولا کے مطابق a2 minus b2 ہونا چاہیے جبکہ a2 یہ plus b2 آ رہا ہے لہٰذا یہاں پہ بھی ہم dead end پہ پہنچ جاتے ہیں لہٰذا ہم صرف اور صرف یہاں پہ پلاس والی رقم ہے اگر یہاں پہ minus ہوتا ہے فرض کریں جیسا کہ یہاں پہ minus آ گیا پھر ہم نہ کرتے ہیں یہاں minus ہوتا پھر ہم کچھ بھی نہ کر پاتے ہیں question number 12 question number 12 question number 12 question number 12 x sorry x x square minus 9 x square minus 4 x square plus 36 x square common لے لیا x square minus 9 minus 4 common آگے x square minus 9 x square minus 9 common لے لیا x square minus 4 اب یہ بزاتے خود squares ہیں a square minus b square a square minus b square کس کے ٹھیک آپ نے پہچان لیا ہے ان کو آپ دوبارہ فیکٹر بنا دیں x minus 3 x plus 3 x minus 2 x minus 2 x plus 2 hopefully 12 کا جواب ٹھیک ہوگا بلکو ٹھیک ہے question number 13 کرتے ہیں 4 x square plus 8 x plus 3 اب آپ نے 4 into 3 12 کے فیکٹرز بنانے ایسے فیکٹرز ہی پلس کا سائن ہے جن کو ایڈ کریں تو 12 آئے تو 6 کو 2 سے ضرب کریں تو 12 آ جاتا ہے نا جی یہ میں استعمال کروں گا تو 4 x square plus 6 x plus 2 x plus 3 تو ادھر سے میں نے 2 x common لے لیا تو x plus 3 بچ گیا یہ اور ادھر بھی 2 بچتا ہے ادھر سے 1 common لے لیا 2 x plus 3 تو یہ 2 x plus 3 2 x plus 3 دونوں میں common ہیں باہر نکل آیا یہاں پہ 2 x بچ گیا یہاں پہ plus 1 بچ گیا جواب آ گیا ٹھیک ہے اب ہم question number 14 کرتے ہیں 21 x square plus 23 x minus 10 21 کو 10 سے ضرب دیا ہے 210 210 210 210 210 210 210 210 210 23 23 21 x square 20 20 20 20 20 21 20 20 20 21 20 21 21 21 21 21 21 21 22 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 23 23 24 22 22 25 24 23 24 24 25 24 3 x 45 ہوگا 3 x 30 ہوگا 4 سے نہیں ہوگا 5 سے ہو جائے گا 5 x 18 ہاں جی یہ ہے کام کا ہمارے 10 u²-18 uv بڑی رقم کا سائن نیگٹیو اب سبٹریکٹ کرنا تھا دوسرے کا سائن 5 uv ہوگا پوزیٹیو کے ساتھ minus 9 v² تو اس میں اور اس میں کیا common ہے 2 2 u نکالا تو 5 u minus 9 v ان میں v common ہے 5 u minus 9 v 5 u minus 9 v دونوں میں common ہے نکالیا یہاں 2 u بچ گیا یہاں plus v بچ گیا ہوفیل ہی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی ہے question number 16 16 ہے 30s² minus st minus 42t² وہی چیز آگئی 30 کو 42 سے ملڈیپلائی کریں calculator میں دیکھتا ہوں اپنا 30 x 42 1260 اب اس کے فیکٹرز بنائیں تو بڑا لمبا کام ہے دیکھتے ہیں بہرحال کہ سبٹریکٹ کریں تو ایک جواب آنا چاہیے اس کا اطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ہوں گے اگر ایک 5 ہے تو جیسے دوسرا 6 ہوتا ہے ایسے کر کے کچھ ہوں گے سوچتے ہیں کیا ہوتے ہیں اب یہ آتے ہیں فیکٹرز 35 x 36 اب آپ کہیں گے کہ اگر آپ کو ایکزام میں اتنی لمبی چیز آ جائے تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے اگر وہ 1 سے بنانا شروع کریں میں نے اس کی اپروچ یہ استعمال کی تھی مجھے یہ پتا ہے کہ آنسر ایک آنا چاہیے دونوں کو سبٹریکٹ کریں that means کہ وہ ساتھ ساتھ ہوں گے اگر 5 ہے تو دوسرا 6 ہوگا اگر کوئی 6 ہے تو وہ 7 ہوگا اس سے ساتھ ساتھ ہوں گے تو دیکھیں 30 اور 42 یہ تو فیکٹرز ہیں ہی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو میں سبٹریکٹ کروں تو یہ تو بارہ آتا ہے that means کہ اس سے بڑا ہوگا اور اس سے چھوٹا ہوگا کیونکہ دونوں کو ساتھ ساتھ ہونے ہیں نا اس سے بڑا ہوگا اس سے چھوٹا ہوگا تو میں نے 31 لیا اور 1 to 6 کو 31 پہ ڈیوائیڈ کیا میرا آنسر جائے نا وہ ہول نمبر نہیں آئے میں نے چھوڑ دیا پھر 32 کو کیا 1 to 6 0 سے ڈیوائیڈ کیا میرا آنسر مکمل نمبر نہیں آئے اشارہ میں آ رہا تو اس کو میں نے چھوڑ دیا 33 ٹرائے کیا 34 ٹرائے کیا میں نے 35 ٹرائے کیا نا 1 to 6 0 کوئی جواب 36 آگیا تو بس میرا مسئلہ حال ہوگیا کیونکہ دیکھیں یہ مکمل نمبر ہے یہ مکمل نمبر ہے دونوں میں ڈیفرنس ایک ہے تو مسئلہ حال ہوگیا تو میں نے اس طرح ڈھونڈا ہے اگر آپ کو اگزیم میں آیا تو اگر آپ چاہیں تو یہ ٹیکنیک یا یہ سوچنے کا انداز استعمال کر سکتے ہیں تو ان میں یہ 30 ہے 36 ہے تو 6s کمن ہوگا 5s-6t اور یہ 7 کمن ہوگا 7 یہ 7t کمن ہوگا تو یہ 5s بچ گیا اور یہ در 6t بچ گیا 5s-6t دونوں میں کمن ہے 5s-6t دونوں میں کمن ہے یہ نکال لیا تو 6s-7t جواب امید ہے کہ ٹھیک ہوگا جی بالکل ٹھیک ہے 5s-6t تو 6s-7t بالکل ٹھیک ہے اب میں question number 17 try کرتا ہوں یہ ہے 12x-17x-7 اب 12 کو 7 سے ملٹیپلائے کریں تو 84 آتا ہے 84 کے ایسے فیکٹرز جن کو سبٹریکٹ کریں سبٹریکٹ کریں تو 17 آئے ہاں 84 کے 2 کے ساتھ کروں تو 20 sorry 42 آتا ہے 2 نہیں فائدہ نہیں 3 کے ساتھ کروں پھر بھی فائدہ نہیں 25 آئے گا 4 کے ساتھ کروں تو یہاں جی یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے 21 میں سے 4 minus کیا تو 17 آجاتا ہے 12x² بڑی رقم کا sine negative کیونکہ یہ negative ہے 21x plus 4x minus 7 تو 3x common آگیا اس میں سے اور اس میں سے 2 ہے 4x minus 7 plus 1 into 4x minus 7 4x minus 7 into 3x plus 1 تو یہ جواب ہے امید ہے کہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اب question number 18 کرتے ہیں وہ ہے 6x cube minus x square y minus 35x y square اب پہلی بات ہے کہ سب میں x x کو پہلے نکال لوں 6x square minus x y minus 35y square اس کی فارم آگی وہی x square x ہی اور یہ تو وہی ہم factorization کریں گے اس کے اپنے factors بنانے ہیں ایسے جن کو add کریں یا subtract کریں بلکہ subtract کریں تو وہ minus x پہ آجا ہے وہ کہاں سے لائیں گے اس کو اور اس کو دیکھ کے 35 x 6 کیا ہوتا ہے 35 sorry میں ایک calculator سے چیک کروں 35 x 6 ہوتا ہے 2 x 10 اب 210 کے factors لیں جو ساتھ ساتھ ہوں اور ان سے ہمیں subtract کریں تو ایک جواب آجا ہے تو 210 کے میرا خیالہ یہ بنیں گے ہاں بہت آسان ہے sorry میں نے غور نہیں کہا 21 x 20 ٹھیک ہے 21 x نہیں یہ نہیں مجھے 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 اس کے لئے میں اس کے لئے میں اس کے لئے نکالتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں میں اس کی سارے فیکٹرز بنا کر دیکھیں تو یہ 14 x 15 دو سے دل سے لے کے آتے ہیں تو مسئلہ حل ہو گیا ہمارا 6 x square minus 15 xy plus 14 xy minus 35y square یہ اس میں سے 6 x square یہ 15 ہے تو 3 x کاما نکل سکتا تو 2 x minus 5y ان میں 7y کاما نکل سکتا تو 2 x minus 5y تو 2 x minus 5y کاما نکل آیا پیچھے بچا 3 x پلس جو کہ اس بریکٹ کے اب ضرورت نہیں ہے تو اس کو آپ x into 2 x minus 5 into 3 x پلس 7 یہ آگیا چیک کرتے ہیں بلکل ٹھیک آؤ question number 19 کرتے ہیں 19 ہے 4 x 4 minus 5 x square y square plus y 4 4 اس کے فیکٹرز بہت آسان ہیں 4 x 4 minus 4 x square y square minus x square y square plus y 4 کیونکہ 4 x 1 4 ہوتا ہے 4 کیونکہ 4 x 1 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 1 x 4 y 4 x 4 x 4 x y cioè ungroup qui 4 x pure x , y twice is اس کو آپ 2x کا سکوئر ہے اور یہ y کا سکوئر ہے تو دوبارہ سے اس کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں 2x-y into 2x plus y میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حال ہو گیا بالکل ٹھیک ہے question number 20 جو کہ second last question ہے question number 20 یہ کہتا ہے کہ 4x4-13x2y2 plus 9y4 36 سے فیکٹرز بنیں گے کیونکہ 4 into 9 36 ہوتا ہے ان کے ایسے فیکٹرز ان کو جمع کیا جائے تو 13 ہیں تو 9 میں 4 کو جمع کریں تو 13 آجاتا 4x4-9x2y2 minus 4x2y2 plus 9y4 سا جمع کریں تو اس طرف سا جمع کریں تو 4x2 minus 9y2 اس طرف y2 کام ٹھیک 4x2 minus 9y2 y² اب 4x²-9y² common ہے نکال لیں باقی x²-y² یہ بھی a²-b² اور یہ بھی a²-b² یہ کس کا ہے 2x² یہ 3y² اس کو تو x-y into x-y لیکھ لیں اب اس کو لیکھ لیں 2x-3y into 2x-3y into x-y into x-y x-y جناب جواب دیکھتے ہیں اس کا 2x-3y بالکل ٹھیک ہے لاست سوال اس ایکسرسائز کا وہ سوال یہ کہتا ہے 12x²-5x-7 اب 12 کو 7 سے ضرب دیں تو 84 آتا 84 کی ایسے فیکٹرز جن کو سبٹریکٹ کریں اس سائن سے پتہ چلتا ہے تو 5y تو 12 اور 7 ہی ہوں گے 12x²-12x-7-7 تو 12x common لے لیا تو x-1 یہ سے 7 common لے لیا x-1 x-1 overall common آگیا ایدھر 12x بچ گیا ایدھر 7 بچ گیا میرا حال سب سحسان تھا یہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ ایکسرسائز ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے اگلا ٹاپیک جو کہ 5.3 ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ